دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یونو ایس بی آئی میں یو پی آئی کیسے یوز کیا جاتا ہے جی ہاں یو پی آئی سے کسی کو بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرقے سے یونو ایس بی آئی میں یو پی آئی کو یوز کیا جاتا ہے کیسے یو پی آئی ایکاؤنٹ بنایا جاتا ہے کیسے بینک کو لنک کیا جاتا ہے کیسے منی ٹانسفر کیا جاتا ہے چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں اور بگل کو جو بیلہ کے نئے اسے بھی آپ دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفورمیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے گا سب سے پہلے آپ یونو ایس بی اپلیکیشن اوپین کریں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا اس کے بعد آپ لوگن کر لیجئے ایمپین سے تو چلی ہم یہاں پر لوگن کر لیتے ہیں اور لوگن ہونے کے بعد آپ اپنے ہومپینج پہ پہنچ جائے گے تو یہاں پہ بہت سارا آپ کو آپسن دیکھنے کی ملے گا تو یہاں پہ یونو پے پہ کلک کرنا ہے چلے ہم یونو پے پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بھیم ایپی آئی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے چلے ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں دیکھیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا تو یہاں پہ create UPI profile پہ آپ کلک کریں گے تو چلی ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کے bank میں mobile number register ہے سیم ایک میں ہو یا دو میں ہو اس سیم کو آپ select کریں گے تو چلی ہم میرا دو نمبر ہے تو یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ سیکنڈ چلے گا جو کہ آپ کو سیم verify کیا جائے گا تو چلی یہاں پہ wait کر لیتے ہیں اور wait کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ سیکنڈ یہاں پہ بھی wait کرنا پڑتا ہے تو کہ آپ کو سیم verify ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کا option کھل جاتا ہے کس bank کا آپ کا کھاتا ہے تو یہاں پہ بہت سارا bank ہے یہاں سے آپ search بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرا state bank آر گیا ہے state bank of india تو یہاں پہ ایک کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے میں کچھ اس طرح کا interface کھلے گا حالانکہ آپ کو جلدی جلدی میں select کرنا ہے option اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو بھی آپ کو upi number چاہیے اس number پہ آپ select کریں گے تو چلیے ہم یہاں پہ select کر دیتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ check بھی کر سکتے ہیں کونسا upi number available ہے تو یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں یہاں پہ check availability پہ click کریں گے تو یہ نہیں ہے اور یہاں پہ کچھ آپ digit لگا دیں گے تو یہاں پہ سائد ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے ہیں بٹ یہ آپ check کر سکتے ہیں اس نام سے آپ کو upi لینا ہے تو لے سکتے ہیں بٹ ہم کو یہی نام ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ select your script question پہ ہم کو click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے آپ کو کوئی سا بھی یہاں پہ question select کر لینا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں اس کے بعد answer ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں اس کے بعد نیچے میں یہاں پہ آپ click کریں گے یہاں پہ اپنے account کا جو last کا chart digit آپ کو دیکھے گا یہاں پہ آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد next button پہ آپ کو click کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ next button پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے successful create your upi ہو چکا یہاں پہ ok پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے بہت سارا آپ کو option کھل جاتا ہے چلیے ہم آپ کو کنہی کا payment کر کے دکھاتے ہیں upi سے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ بہم upi پہ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے direct آپ کو یہ option کھلے گا پہلے تو create کرنے کے لئے بول رہا تھا تو یہاں پہ دیکھئے بہم upi پہ click کریں گے اور یہاں پہ generate care code یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا generate ہو جائے گا کسی کو بھی آپ یہاں پہ care code دیکھے download آپ کر سکتے ہو اور یہاں پہ جو ہے آپ payment لے سکتے ہو share بھی کر سکتے ہو یہاں سے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے care code سے بھی آپ scan کر کے یہاں پہ payment کر سکتے ہو اس کے بعد چلیے ہم یہاں پہ bank آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ upi ڈی سے بھی کسی بھی بکتی کو یہاں پہ payment کر سکتے ہو upi ڈی سے اس کے بعد یہاں پہ contact نمبر سے بھی کسی کو بھی یہاں پہ payment کر سکتے ہو no doubt اس کے بعد یہاں پہ bank account نمبر سے بھی آپ کسی کو بھی payment کر سکتے ہو یہاں پہ pay new bank account پہ click کر کے یہاں پہ interaffacy code بھرنا ہے account number بھرنا ہے confirm account number بھرنا ہے pay near بھرنا ہے اس کے بعد آپ کا transfer ہو جائے گا اتنا بھی upi transaction ہوگا تو یہاں پہ click کرنا ہے تو bank account پہ click کرنا ہے اس کے بعد new bank account پہ click کرنا ہے اور ایسا click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے آپ کو ipc code account number confirm account number pay name اس کے بعد next button پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ ہم سارا detail بھر چکے ہیں اس کے بعد next button پہ کنفرمیشن پہ کنفرمیشن پہ کنفرمیشن کر دیں گے اور جسے ہی آپ پہ کنفرمیشن کنفرمیشن ڈالنا ہے تو اب آپ کہیں کہ جب آپ یونو sb میں upi number بنائے ہیں تو upi number کیوں نہیں بنانے کنفرمیشن ملا تو دیکھئے اگر آپ فان پہ گوگل پہ پی ٹی اگر ان میں بنک ایک آنٹ کو لنک کر کے اگر upi use کرتے ہیں تو یہ اس میں جو chanel chanel کو subscribe کر دیئے اور پھر ملے گے کسی اور نئے ساندھار ویڈیو میں تب تک جائیں جائیں بھارت